موسیقی سیاست کے گلیارے میں اپنی رسوخ بنانا الگ بات ہے میں بات کر رہا ہوں آزم گڑھ کے ایک ایسے سانسط کی جس میں جیل سے لے کر کے سانسط تکہ سفرتائی کیا نمشکار میں اور پرکاس سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں پروانچل ایکسپریس نیوز کا ویب پولٹر میں بات کر رہا ہوں رمہ کانت یادو کی رمہ کانت یادو وہ سکس جو ورطمان سمیہ میں بھارتی انتہ پارٹی میں سامل ہے لیکن رمہ کانت یادو کا وقت رہا ہے کہ جس کے لیے نہ دھن بل نہ دل بل صرف اور صرف ایک بل اور وہ ہے بہو بل آخر کیسے وہ اوبل کے سہرے وہ سانسط تک پہنچا دیکھئے اس ویسے اس ریپورٹ میں اپنے دامن میں تمام رنگوں کو سمیٹے یہ شہر آزم گڑھ ہے کچھ سفید کچھ شاہ یا دونوں رنگزب مل جائے تو سیاست کے دبنگ کی تصویر سامنے آنے لگتی ہے اور انہی تصویروں میں سے ایک نام ہے آزم گڑھ کے پرو سانسط رمہ کانت یادو کا رمہ کانت یادو کی تمام آپرادک اروپوں کے باوزود راجنیت میں وہ مقام حاصل ہے زہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں راجنیتک ویرودھی رمہ کانت یادو کو باہو بلی کی سنگیہ دیتے ہیں رمہ کانت یادو کو اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے کی ان کے ویرودھی انہیں کیا کہتے ہیں لیکن وہ اس بات کا سمرتھن ضرور کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے لوگوں کا بل ہے کہ وہ اپنے آپ میں باہو بلی ہیں آزم گڑھ کی فولپور تحشیل جو گواہ ہے رمہ کانت یادو کے سیاست کے سفر کی رمہ کانت کے پریوار کے اگر بات کریں تو رمہ کانت یادو تین بھائی ہیں لیکن اپرادک معاملے رمہ کانت یادو اور امہ کانت یادو پر لگے ہیں سال 1980 میں رمہ کانت یادو کی پرتیز بدتہ امریز یادو سے چل نہیں تھی لوگ بتاتے ہیں کہ امریز یادو علاقے کا ایک نامی بدماش تھا اسی بیچ پولس نے ایک مدویڑ میں امریز یادو کو مار گرائیا جس کے بعد رمہ کانت کو چنوٹی دینے والا کوئی نہیں تھا رمہ کانت اپنی راہ پر آگے بھنے لگے دیرے دیرے رمہ کانت یادو کا دخل سرکاری ٹھیکوں میں بھی ہونے لگا اسٹیتی یا ہو گئی کہ جو ویروت کرتا اسے قیمت چکانی پڑتی تھی اس بیچ 1985 میں ہی ویدان سبھا چنا ہو رہے تھے رمہ کانت نے ویدان سبھا پہنچنے کی سوچی اور پہلی بار پھولپور ویدان سبھا سے ویدھایت بن کر ویدان سبھا کے سفر کو تیہ کیا ویدھایت بننے کے ساتھی رمہ کانت یادو کا رتبہ بھی بڑھنے لگا تھا اس بیچ رمہ کانت یادو کے اوپر پہلا گمبیر آروپ لگا انجینئر جنگلی رام کی ختیا کا آروپ لگا کی رمہ کانت یادو نے جنگلی رام کو ٹریکٹر سے باندھ کر گھسیٹ کر مار ڈالا لوگ کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کے بعد رمہ کانت یادو نے نہ کیول آزمگڑ میں بلکہ پورے پوروانچل میں اپنا لوہا منوانا سرو کر دیا رمہ کانت یادو کا سیاسی اور اپرادک سفر بے روک ٹھوک بڑھنے لگا لگن اس کے ساتھ ساتھی رمہ کانت یادو کی دسمانی بھی بڑھتی جا رہی تھی آزمگڑ زلے میں اس سمیت تھاکروں اور یادووں کے بیچ ورچسو کی لڑائی چل رہی تھی جس میں رمہ کانت اور اما کانت دونوں بھائی یادو پکش کا چہرہ بن کر لوگوں کے سامنے آ چکے تھے اس بیت جمین کے بیواد میں رمہ کانت یادو اور اما کانت یادو دورہ چار تھاکر بھائیوں کو زندہ دفنا دیا گیا چاروں بھائیوں کو زندہ دفنانے کا عروب رمہ کانت یادو پر لگا رمہ کانت یادو پر ایک کے بعد ایک عروب لگتے گئے جس میں ایک سپاہی کی حتیہ کا ماملہ بھی سرکیوں میں آیا اب معاملے کی ستدہ کیا ہے یہ سائے دست پشت نہیں ہو سکا رمکانت یادو نے اپنے آپ کو مجبورت کرتے ہیے اپنا راجمیتک سفر بھی مجبورت کر لیا 1985 سے 1993 تک رمکانت یادو لگاتار تین بار بھی دائک رہے حالانکہ اس بیچ وہاں پارٹیاں بھی بدلتے رہے رمکانت یادو کی سیاسی حسرت میں بھی تیجی سے پروان چلنے لگی تھی سال 1996 میں لوگ سبھا کا چناؤں ہونے والا تھا رمکانت یادو کی نظر لوگ سبھا کی سیٹ پر تھی آخرکار لوگ سبھا کا چناؤں ہوا اور رمکانت یادو سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑکر پہلی بار سنسط پہنچے لیکن کیندر میں کسی بھی دل کو پور بہومت نہ مل پانے کی کارن دوبارہ 1979 میں چناؤں ہوا اور اس بار رمکانت یادو کی ٹکر تھی بہوجن سماج پارٹی کے اکبر احمد ڈمپی سے 1978 میں رمکانت یادو لوگ سبھا کا چناؤں ہار گئے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے سمرتکوں نے ڈمپی کی گاڑیاں تک جلا دی تھی اور ڈمپی پر حملہ بھی کیا حالانکہ اس حملے میں کسی طرح ڈمپی پولیس کی سرکشہ میں وہاں سے بچ نکلے سال 1999 میں پھر چناؤں کی گھوشتہ ہوئی اور رمکانت یادو نے اپنی ہار کا بدلہ لیتے ہوئے لوگ سبھا کی سیٹ پر اپنا قبضہ زمائیا اس کے بعد رمکانت یادو کی سماجوادی پارٹی میں کچھ انبن ہو گئی جس کے بعد 2004 کا چناؤں رمکانت یادو نے بسپا کے ٹکٹ پر لڑ کر سنسط کے دروازے تک اپنی پہنچ حاصل کی لیکن بسپا میں بھی رمکانت یادو کا سیاسی سفر بہت سمیت تک نہیں ٹک پایا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا انہوں نے دامن تھام لیا دل بدل میئم کی تحت رمکانت یادو کی سدستہ بھی رد ہو گئی اور پھر 2008 میں آزمگڑ میں اپ چناؤں ہوا جس میں رمکانت یادو کا چناؤں پرچار کرنے گورک پھر کے سانسد یوگی آدھت تینات آزمگڑ پہنچے لیکن تکیہ محلے میں آدھت تینات پر ہوئے پتھراؤں نے پورے چناؤں کو سامپردائی کرنگ دے دیا اور اس چناؤں میں دوسری بار بسپ کے اکبر احمد ڈمپی نے رمکانت یادو کو سکست دی اس چناؤں کے اگلے ہی سال 2009 میں لوگ سبھا کا عام چناؤں ہونے والا تھا چناؤں کے دوران رمکانت یادو کی راشتے علیمہ کانسل کے لوگوں سے جڑپ ہوئی اور اس جڑپ میں راشتے علیمہ کانسل کے ایک کارکرتہ کی حتیہ ہو گئی جس کا آروپ رمکانت یادو پر لگا لیکن نشلی عدالت میں ثبوتوں کے ابحاؤں میں رمکانت یادو بری کر دیئے گئے جس کے بعد راشتے علیمہ کانسل نے ہائی کورٹ میں اپیل کی حالانکہ رمکانت یادو کا یہ کہنا ہے کہ راجنیتک سیاست کے چلتے ان کے اوپر تمام آروپ مڑ دیئے گئے لیکن انہیں بھارت کی نیائے پالکہ پر پورا بھروسہ ہے لوگ سبھا میں آنے کے بعد رمکانت یادو نے اپنی فونپور کی ویراثت اپنے بیٹے عرونیادو کو سونپ دی عرونیادو ورکمان سمیں میں بھی فونپور سے بیدھائیت ہیں تمام آروپوں اور جبرجست ویروت کے بیچ رمکانت یادو کا سیاسی سفر بدستور جاری رہا اور دو ہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں رمکانت یادو کا مقابلہ سماج وادی پارٹی کے مخیہ ملائم سنگیادو کے ساتھ ہوا رمکانت یادو نے کافی مجبوطی سے چناؤں لڑا حالانکہ اس چناؤں میں ملائم سنگیادو لگ بک سانسٹھ ہزار اوٹوں سے چناؤں جیت گئے رمکانت یادو اس بار پھر چناؤں ہار چکے تھے اب سال 2019 کا لوگ سبھا چناؤں آنے والا ہے ابھی رمکانت یادو کے ٹکٹ ملنے پر سنسر برقرار ہے لیکن دیکھنا یا ہوگا کیا بھارتی جنگتہ پارٹی ایک بار پھر سے رمکانت یادو کو اپنا کنڈیڈٹ گھوشت کرتی ہے اور کیا ان ویروت کے بیچ ایک بار پھر سے رمکانت کا سیاسی سفر جاری رہتا ہے انیتھا یہی پر اس سیاست سفر کو ویرام لگتا ہے موسیقی